تو حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں میں اپنے اشعار سے اپنی تقریروں سے محمد کی تعریف نہیں کرتا لیکن میں اپنے مضمونوں کی اور اپنی تقریر کی اور اپنے اشعار کی تعریف محمد سے کرتا ہوں جب شعر کی نسبت محمد کی طرف کرتا ہوں تو پھر لوگ کہتے ہیں واہ کیا شعر محمد کی شان میں آیا یہ نہیں ہوتا یہ تو مسئلہ صرف یہی ہوتا ہے کہ میرے اشعار میری دکان میری مارکر چمک جاتی ہے بات اتنا سا ہے میرے اشعار سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی آپ یاد رکھیں آپ نے دیکھا ہوگا حضرت وحشیب نے حرب رضی اللہ عنہ کالے کلوٹے سے تھے اور خوب کا دعور خوب کا دعور یہ تعریف کے طرف اب حضرت مکی صاحب تشریف فرمائے میں میری تھوڑی سی تقریر رٹی ہی تھی وہ بھی بھول گیا یہ حضرات یہ سارے وہاں رہتے ہیں صاحب البیت حضرہ بھی معافی ہے گھر والا زیادہ جانتا ہے حضرت وحشیب نے حرب رضی اللہ عنہ نے جو بعد میں رضی اللہ عنہ بن گئے اہود کے میدان میں آپ جائیں گے جہاں یہ شہدہ کی قبرے ہیں وہاں پر یہ ایک ٹیلہ سا ہے جہاں پر حضرت عبداللہ بن رواحق اور جن صحابہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس تیر اندازوں کو مقرر کیا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں ہے تمہیں اس جگہ پر تم یہ ہے کہ دویں مقابلہ کرنا ہے حضرت وحشیب نے حرب حضرت حمزہ نبی کے چچا بھی تھے نبی کے رضائی بھائی بھی تھے نبی کے چچا بھی تھے اور نبی کے رضائی بھائی بھی تھے بڑی بے تکلقی تھی میرے نبی نے خود اپنی زبان سے فرمائے وحمزہ تو اسد اللہ واسد رسولی حمزہ تو اللہ کا شیر میرا چچا بھی ہے میرے رضائی بھائی ہے یہ رسول کا بھی شیر ہے اللہ کا بھی شیر ہے حضرت حمزہ کو وحشیب نے حرب کو کافروں نے یہ لالے چیدی اس کو بتایا وحشیب نے حرب غلام تھے میں نے ارز کیا کہ بڑے طاقتور اور یہ کہ کالے رنگ کے خوب کا دعور قسم کے آدمی تھے تیر انداز تھے بڑے تیروں میں ماہر تھے وحشیب نے حرب جب غلام تھے تو وحشیب نے حرب کو لوگوں نے کہا کافروں نے کہا اس کے سرزار نے مالک نے کہا آپ ہمارے فلام بندے کو حمزہ نے قتل کیا ہے نبی کے چچانے حمزہ نے قتل کیا ہے حمزہ تو للکارتہ تھا لوگوں کو اگر آپ حمزہ سے بدلے لیں گے تو ہم آپ کو آزاد کریں گے آپ کی پوری نسل کو آزاد کریں گے اب حضرت حمزہ یہاں سے حملہ کر رہا دشمنوں پر آپ جائیں گے وہاں پر اہد کے سامنے جو پہاڑے وہاں وہ پتھر بھی بڑا سا چٹان وہ بھی آپ کو نظر آئے گا اس چٹان کے پیچھے وہشی میں رب چھپا ہوا تھا حضرت حمزہ جیسے آگے نکلا تو اس نے تیر مارا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے اب چند دنوں کے بعد اب ہوا بھی اللہ نے زندگی بدل دی اب ہوا کے اہد کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند زمانے کے بعد اسلام قبول کیا اسلام قبول کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ اے وہشی وہشی کو حمزہ نہیں حضرت وحشی وحشی نے جب اسلام قبول کیا حضرت حمزہ کو تو شہید کر دیا ان کو تو قتل کر دیا لیکن جب اسلام قبول کر لیا تو میرے نبی فرماتے کہ حمزہ وحشی وحشی الاسلام و یہدیم ما کانا قبلہ اسلام تو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو نے بڑا گناہ کیا زمانے کفر کے اندر میرے چچا کو میرے بھائی کو اپنے قتل کر دیا میں محمد جب آپ کو دیکھتا ہوں میرے سبق میں اور میرے درس میں جب آپ سامنے آتے ہیں تو آپ کے چہرے پر جب میری لگا پڑتی ہے تو مجھے میرا سینہ جو ہے نا میرے سینے پر زخم لگ جاتا ہے پھر بھی میں انسان ہوں میں محمد برداشت نہیں کر سکتا مہربانی کرو میرے سبق یہ ہے کہ سبق میں آجاؤ درس میں آجاؤ مجلس میں آجاؤ لیکن دائیں طرف یا بائیں طرف بیٹھ جاؤ میرے سامنے محمد کے نہیں بیٹھے